بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو انسان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ دعا کرے اس کی وہ دعا قبول ہو جائے اگرچہ دعا کے کچھ عداب اور شرائط ہیں جب ان کو مد نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزہ ضرور دعا قبول فرمائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک عیت مبارکہ موجود ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جو آدمی دعا کے اندر یا دعا سے پہلے اس عیت مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے اور جو بھی وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں وہ عیت مبارکہ آپ ذرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو یاد کر لیجئے مختصر سی عیت ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے لیکن اگر زبانی یاد نہیں ہے تو اپنے پاس وہ لکھ لیجئے یا ابھی آپ حضرات کے سامنے جب سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گی تو آپ اس کا سکرین شارٹ لے کر اپنے پاس رکھیں گے جیسے ہی آپ دعا کریں گے تو اس عیت مبارکہ کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں وہ آیت مبارکہ یہ ہے یہ آیت مبارکہ ہے سورہ زمر کی آیت مبارکہ ہے یہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ حضرات تک بہتانے پہن سکیں و السلام